موسیقی 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 وکان اللہ بکل شئی علیمہ یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرہ کثیرہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَتَ وَعَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَتِ إِلَى الْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ علیمہ وَعَلَى سِيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُبْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ صدق اللہ العظیم مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّوِجْهِ يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدینا وَمَلَانَ محمدِ مَعْلَى النَّسْلِقِتِهِ وَمَلَانَ محمدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمُوا ازرات کچھ ٹائم کے لیے آیا کہ قُلْ اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کا خضل اور اس کی رحمت ملے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ بس تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشی مناؤ اور آپ ازرات جدرے بھی ازرات یہاں پہ کھڑے ہیں اور پڑے لکھے ازرات ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کائنات کے اندر بڑی بڑی اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی یہ آنچ دیکھیں آج دیکھیں پاؤں دیکھیں جسم کے اندر دل دیکھیں دل بند ہو جائے بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت جیسی کائنات میں نعمت کوئی نہیں ہے وہ نعمت کون سی ہے وہ آمینہ کا لال ہے اور اللہ کا محبوب ہے اس نبی جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہیں اللہ نے اس نبی کو اتنی بڑی نعمت بنا کر دنیا میں بیچا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّيْكَا فَحَدِّسْتِ رب نے کہا کہ نعمتوں کا خوب چلچہ کرو اور پھر رب کہا رہا ہے فَلْ يَفْرَهُوا خُوشی مَنَاو اور الحمدللہ ہم اس نبی کے ملاد کی خوشی منا رہے ہیں ہم اس نعمت کی خوشی منا رہے ہیں جس نعمت کو اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ جب حضور دشریف اللہ آئے آسمان میں رہنے والوں نے بھی خوشیاں منائی اور زمین میں رہنے والے جانوروں نے بھی خوشیاں منائی اگر چار ٹانگوں والا خوشی منا سکتا ہے اور ہم دو ٹانگوں والے حضور کا کلمہ پار کر خوشی کیوں نہیں منا سکتے اور ہم پہ کس چیز کا فتحہ ہے اور ہم پہ کس چیز کی بغندی ہے بہتا سن لو یہ اصل سے چلا آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کی خوشی کرتے آئے ہیں وہ کرتے ہیں اور حالت بلند کر کے کہو انشاءاللہ کرتے رہے گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آج میں نے دیکھا میں نے وہ قرآن کی آیت مبارکہ جو پڑی ہے ورہا فانا اللہ کا ذکر رب کہہ رہا مابوم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی ہے اور ہم نے آپ کا میں نے آج دیکھا کہ جتنے بھی اکثر نوجمان گلیوں کو سجا رہے ہیں ہے جی اور گلی محلے سوائی کر رہے ہیں اور ہماری مائیں بہنے گلیوں کو سجا رہی ہیں اور جنابے والا اپنے گھروں کے اندر لائٹنگ لگا رہی ہیں کچھ جنڈیے لگا رہی ہیں مجھے اس باز سے پتا چلا جو اطراز کرتا ہے وہ کرتا رہے اللہ ہماری نسل اسلامت رکھے تو انشاءاللہ ہم حضور کا ملاد بناتے رہے گے انشاءاللہ حضور کا ملاد بناتے رہے گے اس کو اللہ نے ہمیں ایسی نعمت ادا فرمائی جب تک میرے نبی کا نام باقی رہے گا اس وقت تک حضور کا جلوس بھی باقی رہے گا حضور کا ملاد بھی باقی رہے گا انشاءاللہ اب میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں تو بجھو کریں آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ ہم ملاد منائیں یعنی سارے جن کا چاہتا ہے وہ مجھے بتائیں جن کا چاہتا ہے کسی کا کوئی قید نہیں ہے جس کا نہیں چاہتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہا جی الحمدللہ سب کا دل کرتا ہے اب سنو دل سب کا کرتا ہے ملاد منانے کا لیکن ایک نسخہ بتانے لگاؤں تم چاہتے ہو کہ روز ملاد منائیں اگر روز ملاد منانا چاہتے ہو کوئی پیسہ نہیں لگے گا کوئی چاونہ تھی دیگ نہیں کوئی چنڈی نہیں کوئی لائٹنگ نہیں ملاد بچ کیوں ہندہ ہے اللہ دا قرآن پڑھے آ جاندہ ہے نبی دا فرمان پڑھے آ جاندہ ہے حضور دشان بیان کتنی جاندی ہے جس پلے تُسی ہر روز تُسی پانچ وقت ملاد منا سکتے ہو پانچ وقت ملاد منا سکتے ہو سمجھ گئی ہو حضورات؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پانچ وقت تُسی ملاد منا سکتے ہو او ملاد کیڑ ہے جدو اللہ اکبر اللہ اکبر دی آزان دی آواز آئے اپنے گرانوں چھاڑ کے اللہ دے اللہ دے رسول اللہ راضی کرنے وہاں سے مسجد آ جاؤں اس تو وڑا ملاد ہے ہی کوئی ہے اس تو وڑا ملاد ہے ہی کوئی ہے کیونکہ تو امام اللہ اکبر کرنے کے سوڑ الفاتحہ پڑھ دے پھر نالی امام پڑھ دے وہ تو ہاں حضور دے چیردہ ذکر آیا کہ کوئی نہیں سنیا تُسی بڑے چنگے ہو لیکن تُسی ایک کام نہیں کر دے تُسی نمازہ نہیں پڑھ دے تُسی نمازہ پڑھنیاں شروع کر دے خدا دے قسمیں دوری جو بندہ ہی دنیا دے کوئی نہیں کیونکہ اسے حضور دے اوہ غلامہ ترے رسول اللہ نمی منر والے ہاں حضور دے اوہ آل نمی منر والے ہاں حضور دے اصحاب نمی منر والے ہاں حضور میں ساڑھے واستی آکھے ہیں کہ میری امت اوہ ہو گئی جنہی میں نوہ ویکھے گی نہیں لیکن بین ویکھے میرا قلمہ اجدہ پڑھے گی کہ میرے نام ہوتے اپنیا جانہ قربان کر رہاں سے تیار ہو جائے گے اے الحمدللہ اور خوش قسمت لوگو میں بھی تُسی بھی اسے ملاد منانے میں یا ملاد کھانے میں یا اللہ نے ساڑھی کڑھی چنگی لکھی یہ بہت کھا دے حضور دے لنگر بہت کھا دے حضور دے ملاد دی برکت ہے اسے اطراز کرن والے ہاں ویکھوں نہیں اسے منان والے تا کھانا لیا ہاں ویکھوں الحمدللہ آمدولہ کی پیغام دے رہیاں ملاد منانوں رنگ لگ جاڑ گے گیدہ کا دیکھایا کر تیلو رنگ لگ جاڑ گے گیدہ کا دیکھایا کر تیلو رنگ لگ جاڑ گے سرکار دے لنگر ویچ سرکار دے لنگر ویچ رب رکھیا شفا مانے رج رج کے تو کھایا کر تیلو رنگ لگ جاڑ گے رج رج کے تو کھایا کر تیلو رنگ لگ جاڑ گے ناراہ ریسا سارے بولو سارے بولو نراز ہو گی ہو اوہ نہ بولو اوہ بول بول ٹھیک ہے کیونکہ مولوی باز یہ بھی سب تو بٹا یہ بھی عذاب ہوندے ہیں عذاب ہوندے ہیں عذاب ہوندے ہیں ہزار دا مجمعہ دن سے سو بندے ہیں مولوی دن آل ہوندہ نو سو سین مار جان میں نہیں لیکن کوئی نہیں کہا ناستی رسول اللہ دی شان بیان کرنے ہیں اگر رسول اللہ دی شان پچھے کوئی بندہ اے بھوز راکھے بڑی ڈیڈییں گمہ کر گیا کوئی راس وڈیہ پہ ہو جائے کیونکہ میں رسول اللہ دی شان ایسے دورہ ہی بیان کرتا رہاں گا اللہ دے میرا اسے دعا بھی کرو کہ میں نوع ہمت دے ہوئے میں رسول اللہ دی شان بیان کرتا رہاں گا ہینڈی رسیوں بولو نارا الرسال سارے رسیوں اینج نا کرو نارا اینج نہیں ہوندہ سارے مولوی دن آل نہیں ہوندے سارے رسی نہیں ہوندے تو ٹھیک ہے تاجدارِ ختمِ نبو فرد تاجدارِ ختمِ نبو فرد تاجدارِ ختمِ نبو فرد آپ صرف راہ صاحب وہ صرف راہ صاحب اینڈنگ والے زفری صاحب انہیں جڑا مل کے اے پروپرام نے سجایا ہے الحمدللہ دعا ہے کہ ہر سالے سجاندل آئندہ بھی اللہ انہوں سے جاندل توفیق عطا فرمائیں اور جتنے بھی حضرات آئے ہو تو اسی تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں جس طرح چلتے جا رہے ہو اس طرح چلنے ہیں اس طرح ہی حاجی صاحب دا پروگرامی اٹینڈ کرنے ہیں اتھے محفظ ملاد بھی منانی ہے پھر لنگر بھی کھا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے سارے آمین کو آپ اس طرح سب کو آفر ہوں قل ہوا اللہ واحد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفونا حد یا اللہ العالمی دروشی صرف حتیہ سوکر لاجو پڑی ہے یا اللہ باگ منانگر پکایا یا اللہ باگ اس منانگر کو جو کچھ پڑھ گیا اپنی برگاہ علیہ مقبول اور منذور فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتن تو فتن زوکتن محبتن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول اور منذور فرما یا اللہ باگ اپنے محبتن بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو پچگانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنانے کی توفیق اطاف فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیمت بعلینا انکانت التواب الرحیم دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ مزر صاحب کی بیٹے ان کا اکسیڈنٹ ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ اطاف فرمائے اور صحیح کاملہ اطاف فرمائے جو کچھ دن پہلے جو بیٹا فاق اطاف ہوئے اس کے لیے دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرات اور بکشج فرمائے اور درجات میں بلدنیاں اطاف فرمائے اس بستی میں جتنے بھی فوج شدہ ہیں یہ اللہ پاک سب کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما قیامت کے روز عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیاد نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اطاف فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعالیٰ واسخابہ اجمائیم رحمت